السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم آپ کے لئے دیوان غالب کے نسخہ حمیدیہ سے جو غزل لے کر آئے ہیں اس میں کل سات آشار ہیں کیونکہ غزل ذرا مشکل ہے اور کافی ساری تفصیل یا ڈیٹیل مانگتی ہے اس لئے ہم اسے آپ کی خدمت میں دو حصوں میں پیش کریں گے آج کے حصے میں چار شیر اور اس کے بعد جو حصہ آئے گا اس میں اس کے باقی تین شیر ہم آپ کو بتلائیں گے تو اس کا پہلا شیر ہے اٹھا ایک دن بگولا سا جو میں جوش وحشت میں پھر آسیمہ سر گھبرا گیا تھا جی بیابان سے بگولا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں جب ہوا ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ دائرے کی شکل میں گھومتی ہے اور اس دائرے میں مٹی مختلف چیزیں پتے جو کچھ بھی آتا ہے وہ گھومنے لگتا ہے اور وہ اوپر کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کو بگولا کہتے ہیں جوش وحشت کا مطلب ہے وحشت کا جوش میں آنا اب آپ پوچھیں گے وحشت کیا ہوتی ہے وحشت وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے گھبرا کر شہر کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاتا ہے اور اسے شائری میں عاشقوں کی ایک خاص کیفیت یا خصوصیت بتلائی جاتی ہے آسیمہ سر کا مطلب ہوتا ہے پریشان حال ہونا وہ شیر میں فرماتے ہیں کہ ایک دن جبکہ میں بیعبان میں تھا یعنی عاشق تھے تو بیعبان کا رستہ لیا تھا اور وحشت کے عالم میں تھے تو ایک بگولا سا اٹھا اور میں وحشت کے عالم میں پریشان ہو کر پلٹا کہ دیکھوں کہ یہ معاملہ کیا ہے یعنی یہ بات ذہن میں رہے کہ عاشق خود بھی وحشت میں تھا پاگلپن کی حالت میں تھا اس کو اپنے پیچھے کوئی شور سنائے دیا تو وہ پلٹا اور اس نے دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے تو جب وہ پلٹا تو اس نے کیا دیکھا اب یہ ایک طرح کا واقعہ ہے جس کو مرزا غالب نے غزل کی صورت دی ہے اب یہ چونکہ مکمل غزل نہیں ہے ہمارے پاس اور آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھے کہ دیوان حمیدیہ میں مکمل غزلیں وہ ہیں جو آشار کے مل گئے تھے لوگوں کو جنہوں نے یہ نسخہ حمیدیہ مرتب کیا تھا اور جو غالب کا جو اصل دیوان مولانا فضلہ خیرابادی اور ان کے ساتھیوں نے مرتب کیا تھا اس میں جو غزلیں شامل نہیں ہوئی تھی وہ اس میں شامل کی گئی ہیں تو ایک طرح سے اس کو مکمل انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پریشان ہو کر میں پڑھا تو اور سچ یہ ہے کہ بیابان میں پھرتے پھرتے میرا دل بھی گھبرا سا گیا تھا دوسرا شیر ہے نظر آیا مجھے ایک طائر مجرو پرتشنا ٹپکتا تھا سرے شودی پٹکتا تھا سرے شوری دا دیوار گرستان سے اب اس میں ایک تو آپ کو یہ ایک فنی خرابی کہہ لیجے یا جو کچھ بھی ہے کہ مرزا غالب نے پہلے شیر میں بات کی ہے ویشت کی اور بیابان کی اور دوسرے شیر میں دیوار گرستان وہ لے آئے ہیں اب اگر وہ بیرانہ تھا ویشت کے عالم والا دشت تھا تو اس میں دیوار گرستان کیسے آئی لیکن اس میں ہم مرزا غالب کی کسی خرابی کو نظر پر نہیں رکھیں گے ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بعض وقات شورہ کو آشار کو ایک سسٹم میں یا ایک نظام میں رکھنے کے لیے اس قسم کی جو ریائتیں ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اور مرزا غالب نے بھی اسی ریائت سے اس شیر میں فائدہ اٹھایا تائر مجروح تائر کہتے ہیں پرندے کو مجروح کہتے ہیں زخمی کو تشنا کہتے ہیں پیاسے کو اور سر پٹکنا آپ جانتے ہیں اور سر شوریدہ کسی پاگل کا سر اس میں آپ دیوانہ پین کہہ لیجئے دیوار گلستہ چمن کی دیوار تو کہنے لگے کہ مجھے ایک پرندہ دکھائے دیا یعنی جب میں پلٹا اس بگولے کی آواز پر تو مجھے ایک پرندہ دکھائی دیا جو زخمی تھا اور اس کے پر بندے ہوئے تھے اور وہ باگ کی دیوار سے دیوانہ وار اپنا سر پٹک رہا تھا جب بہتا ہے اب یہ سارا واقعہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ مرزا غالب نے کسی پرندے کو دیکھا اور وہ ریگستان میں جا رہے تھے اور پرندے کو دیکھ کر انہوں نے دیکھا کہ جو اپنا سر گلستان کی دیوار سے پٹک رہا تھا یہ ساری باتیں شورہ اپنے کلام میں جب لکھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ان کا مشاہدہ ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ مرزا غالب نے یہ نظم کر دی ہے ساری بات یہ سارا واقعہ لیکن یہ کسی ایک انسان پر بیٹی ہوئی ہو یا اپنے آپ پر بھی بیٹی ہوئی ہو سکتی ہے کہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے میں کوئی پرندہ ہوں جس کے پر بندے ہوئے ہیں اور جو پیاسا بھی ہے اور وہ اپنا سر گلستان کی دیوار سے پٹک رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلکل ہی معیوس ہو چکا ہے اور مجبور ہو چکا ہے تیسرا شعر ہے کہا میں نے کہ اوہ گمنام آخر ماجرہ کیا ہے پڑا ہے کام تجھ کو کس ستمگر آفت جان سے اب یہ واقعہ سناتے ہوئے کہہ رہے ہیں اوہ گمنام اب یہ گمنام جو ہے اس میں بڑے معنی پوشیدہ ہیں غالب ایک بہت نامور آدمی تھے اپنے زمانے میں ان کو بہت لوگ جانتے تھے تو یہاں جو انہوں نے گمنام کہا ہے اس سے لگتا تو یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی کہانی ہے اپنی قصہ ہے اپنے اوپر گزری ہوئی کیفیت یا واردات ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس پرندے سے مخاطب ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا ماجرہ کیا ہے اور تیرا کس ستمگر آفت جان سے واسطہ پڑا ستمگر ستم کرنے والا آفت جان جو جان کے لیے ایک پوری مسیبت ہو اس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے پوچھا کہ گمنام پرندے تجھ پر کیا گزری ہے تجھے کس جان لیوہ ستمگر سے کام پڑ گیا ہے تو اس شیر میں یہ جو دونوں آپ کو ہم نے مصرے سنائے ان سے محسوس تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ مرزا غالب نے پرندے پر رکھ کر اپنی ہی کہانی کہنے کی کوشش کی ہے چوتھا شیر ہے اس کا ہنسا کچھ کھل کھلا کر پہلے پھر مجھ کو جو پہچانا تو یہ رویہ کہ جوہ خون بہی پلکوں کے داما سے پہلے شیر میں پہلے مصرے میں کوئی مشکل الفاظ ہے نہیں جوہ خون کا مطلب ہوتا ہے خون کی نردی جو کہتے ہیں نردی کو اور پلکیں آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں داما کہتے ہیں دامن کو تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ پرندے نے جب وہ رویا تو ایسا رویا کہ جیسے اس نے خون کی ندی بہا دیو پلکوں کے داما سے مطلب یہ ہے کہ اس کی پلکوں سے خون بہنے لگا پلکوں سے خون بہنے کا مطلب تو صاف ہے کہ آنکھوں سے ہی اس کی خون بہنے لگا خواتین حضرات یہ اس کے چار اشار ہیں جن کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر پھر حاضر ہوں گے اس شیر میں اس پوری غزل میں جو اب تک ہم نے آپ کو چار اشار سنائے ہیں اور جو آگے بھی اس کے تین اشار باقی ہیں ان سے محسوسی ہوتا ہے کہ یہ ایک غالب نے یہ غزل کسی ایک خاص کیفیت میں کہی اور کسی ایک خاص واقعے سے متحصر ہو کر کہی اب وہ واقعہ کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ غالب کا زمانہ بہت ہی آشوب کا مغل دربار بہت کمزور ہو چکا تھا انگریزوں کی رشادوانیاں بڑھ گئیں تھیں اور وہ تقریبا سارے ہندوستان پر قبضہ کر چکے تھے اور مرزا غالب کیونکہ دربار سے وابستہ تھے تو وہ شہر کے سیاسی حالات بھی اچھی طرح جانتے تھے اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غزل انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد کہی ہو اپنے آپ کو بہت مجبور سمجھاؤ اپنے آپ کو بہت ایک طرح سے قید میں سمجھاؤ کہ نہ وہ اپنی مرضی کی بات کہہ سکتے تھے نہ کر سکتے تھے بے روزگاری الگ تھی گھرگل پریشانی الگ تھی تو ممکن ہے کہ ان ساری چیزوں نے میرے ملا کر مرزا غالب سے سارے آشار کہلوایا ہوں یہ تو اس کا ہلکا سا پس منظر تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر دیا کہ جب آپ یہ غزل پڑھیں تو آپ کو مرزا غالب کے زمانے کی کچھ حالات کا بھی اندازہ ہوتا رہے تو آج کے ان چار آشار میں ہم نے آپ کی خدمت میں بس یہی عرض کیا ہے اس کے جب دوسرے آشار ہم باقی کے تین آشار آپ کو سنائیں گے تو مجموعی طور پر اس غزل کا جو تاثر بنے گا اس سے آپ کو مرزا کے زمانے کے حالات کا بخو بھی اندازہ ہو جائے گا تو آج کے لیے بس اتنی اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ